بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب رمضان کی آمد آمد ہے اور کیوں نہ آج ہم مزیدار سی املی کی چٹنی بنا لیں جو ہمارے پورے رمضان چلے ایک ہی دفعہ بنائیں اور جان چھل جائے پورے مہینے کے لئے جو پاکوروں کے ساتھ دہیوروں کے ساتھ اور چارڈ کے ساتھ بہت سے چیزوں کے ساتھ استعمال کی جا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ریسپی کیسے بنے گی اور ہمیں اس کے لئے کنگل جیسے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر آدھا پاؤں کی قریب املی لی ہے اور اس کو ہم نے بھگو کی گرم پانی میں رکھ دیا تھا یہ جلدی سے نرم ہو گئی اس کا ہم نے پلپ الگ کر لیا ہے اتنی جھٹ پڑ اور آسان ریسپی ہے یہ آپ نے کوئی چھانے ماننے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ایسے اس کا پلپ نکال لیں اور سیٹس کو ایسے مٹھی میں دبا کے اور اس کی ساری سیٹس جائیں ہو الیدہ ہو جائیں گی اب دیکھیں یہ پلپ نکل گیا ہے یہاں پر اب ہم نے اس میں کچھ مسالے ایڈ کرنے ہیں جو کچھ ایون ہیں سب سے پہلے ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے اس میں اپنی پر ایک ٹی سپون کے برابر اس کے بعد زیرہ بھی ایک ٹی سپون کے برابر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مچ یہ بھی ایک ٹی سپون کے برابر ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی کیونکہ یہ میٹھی چٹنی ہے ہلکی سی کھٹاس ہوگی اس میں اور مٹھاس تھوڑی سی زیادہ ہوگی کھٹی میٹھی سی چٹنی بنے گی تو ابھی ہم نے یہاں تین ٹیبل سپون کی کل چینی اس میں ایڈ کر دی ہے اگر ہمیں لگے گا کہ اس میں مٹھاس کم ہے تو ہم اس میں اور ایڈ کر دیں گے تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں گلوکوز جو گلوکوز سیرپ ہوتا ہے یہ ایک ٹی سپون کے برابر ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے کیا ہوگا بڑی خوبصورت سی اس میں شائن آئے گی اور اس کی تھکنس بھی بہت اچھی سی ہوگی اس کی وجہ سے کیونکہ یہ ویسے ہی ایک تھکنے کی ایجنٹ ہے تو آپ اس کو اس میں یوز کریں گے تو ویسے ہی آپشنل ہے جس کے پاس ہے وہ ڈال دیں جس کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جب یہ چینی میلٹ ہوتی ہے تو یہ خود بہ خود کیرملائز ہو جاتی ہے اس سے بھی تھکنس آ جاتی ہے تو اب ہم نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون کے برابر سوٹ کے سی ہوئی وہ بھی ایڈ کر دی ہے اور یہ ایک ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا تھا گڑ کا جسے ہم نے تھوڑا سا کھوٹ لیا اور اس میں ایڈ کر دیا تو اب آپ سوچیں کتنی مزیدار یہ چٹنی بننے والی ہے اس میں کیا کیا ڈالا ہوا ہے تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ایک سوس پین میں ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں تقریباً کارٹر کپ کے برابر اس میں اور ایڈ کر دیں گے کیونکہ ابھی اس میں تھوڑا سا پکنا ہے اور پھر پکے یہ تھوڑا سی تھک ہو جائے گی تو اب ہم نے اس کو چولے پہ چڑا دیا ہے اور آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو تھوڑا تیز چولے پہ بنا لیں جلی جلی سے یہ تیار ہو جاتی ہے ابھی یہ تقریباً ہم نے آٹھ سے دس منٹ اس کو پکایا ہے اس میں تھوڑا سا یہ گاڑی بھی ہو گئی ہے اور یہ اس کی جو کچھی میٹس کی کچھ بھی نہیں آئے گی آپ بلکل بے فکر ہو کے اس کو استعمال کریں اور اتنی مزے کی یہ ٹیسٹ میں ہوگی ابھی ہم نے اس میں دیکھا تھا تو مٹھاس تھوڑا سی کم لگ رہی تھی تو ابھی ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون چینی اور ایڈ کر دی ہے اور اب اس کو تھوڑا سا ہلکے چولے پہ ہم کریں گے اب اس کو آپ نے کس طرح دیکھنا ہے کہ کتنی گاڑی رکھنی ہے آپ کو اس کا ڈراب جب گرتا ہوا دیکھیں تو وہ تھوڑا سا ایسے تار کی طرح گرتا ہوا دیکھنا چاہیے تو بس یہ اتنی تھک کافی ہے اب جب یہ تھنڈی ہوگی تو یہ اور مزید گاڑی ہو جائے گی تو اب ہماری چٹنی جو ہے وہ ہم نے تھنڈی تھوڑی سی کر لی ہے ابھی بھی گرم ہے لیکن تھوڑی تھنڈی ہو گئی ہے تو چلے ہم اس کو اس میں ایڈ کرتے ہیں اب آپ دیکھتے جائیں کہ یہ اور مزید تھنڈی ہوتی جائے گی اور تھوڑی گاڑی ہوتی جائے گی ابھی تھوڑی سی تھنڈی ہوئی ہے تو یہ تھوڑی گاڑی اور محسوس ہو رہی ہے اور اتنی مزیدار یہ چٹنی بنتی ہے دہی بڑے کے ساتھ چاٹ کے ساتھ پکاروں کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کریں اور رمضان میں مزے کریں تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے جازت اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ہمیں فیڈبیک دینا ہے اور ہماری ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو اسے لائک بھی ضرور کر دینا ہے اور اگر چینل پر نائے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی